اسلام علیکم امن و استحکام میں مدد دینے کے لیے ایک مشترکہ لاحی عمل پر متفق ہو گئے ہیں اس مشترکہ لاحی عمل میں افغانستان کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات سمیت متعدد نگات شامل کیے گئے ہیں افغانستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کے دیگر ممالک کے ساتھ کثیر ملکی اتحاد اور دوستانہ تعلقات سے دونوں ملکوں میں خطرات ختم کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی ملک اپنی سرزمین کو دوسرے ملک میں تخریبی کاربائیوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا اور دونوں ملک امن کے دشمنوں اور امن عمل کو خطرے میں ڈالنے والوں کی شناخت کر کے ان سے نمٹنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گے بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دونوں ملکوں میں افہام و تفہیم اور تعبون کے لیے موجود نظام کے تحت باہمی مسائل خل کر کے کسیر جہتی تعبون کو فروغ دیا جائے گا دونوں ملک باہمی رابطوں کو فروغ دیں گے جن میں عوامی کاروباری اور حکومتی سطح کے رابطوں کے علاوہ سیکیورٹی کے حوالے سے رابطے بھی شامل ہیں پاکستان اور افغانستان نے دو طرفہ سیکیورٹی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ پر بھی اتفاق کیا ہے اور اس زمن میں کمیٹیوں کے قیام کی منظوری بھی دی ہے دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی معاملات میں پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ایک جانب امریکی اور اتحادی افواج کا آئندہ برس افغانستان سے انخلاع متوقع ہے اور دوسری جانب افغانستان میں تشدد کی لہر میں نمائن تیزی آئی ہے سینئر تجزیہ کار اور افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ امران خان اور اشرف غنی کی اس سے قبل دو ملاقاتیں ہو چکی ہیں ان کے بقول دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کے فوقتان کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے وزیراعظم کا دورہ کابل بہت ضروری تھا امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جمعے کے روز اپنے اسرائیل کے دورے کے اختتام پر ییروشلم میں ایک میوزیم کا دورہ کیا اس سے ایک روز پہلے مائک پومپیو دردیائے اردن کے مغربی کنارے پر یہودی بستیوں کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی سفارتی اہلکار بن گئے ان یہودی بستیوں کو بیشتر ممالک میں غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے ان کا یہ دورہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے ایک مختصر دورہ تھا اور اس سے مشغ وزیر مطالق امریکہ کی دیرینہ پالیسی میں تبدیلی کا اشارہ ملتا ہے وزیر خارجہ مائک پومپیو مغربی کنارے پر واقع اسگوٹ وائزی پہنچے انہوں نے جولان کی پہاڑیوں کا بھی دورہ کیا فلسطینی مظاہرین نے اس موقع پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے ایک خطرناک مثال قائم ہوئی ہے باچ تذیہکاروں نے بھی خطشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے اس سمجھوتے کی راہ میں بھی رکاوٹیں کھڑی ہوں گی جن میں مرشق قبستہ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا وعدہ کیا گیا تھا بروکنگز انسیچیوٹ کے تذیہکار مائکل اوہین لین کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ایسا تصور جس میں اسرائیل کو مغربی کنارے کے بیشتر علاقوں پر قبضہ مستقل طور پر جاری رکھنے کی زمانت فراہم کرنا ہو اور دو آزاد ملکوں کے حل کی کوشن نہ کرنا باعث سے تشویش ہے امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے جن کے دہت ایرانی رہنماء آیت اللہ خامنائی کی قائم کردہ تنظیم کو بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے امریکی وزارت خزانہ کے بنیاب بنیاد مستسفان جس سے خیراتی ادارہ کہا جاتا ہے ایک مالدار کمپنی ہے وزارت خزانہ نے کہا کہ یہ بظاہر ایک خیراتی ادارہ ہے جس سے غربہ اور پسے ہوئے لوگوں کو امداد دی جاتی ہے اور اس تنظیم کے لیے فنڈز ایرانی لوگوں سے اکھٹے کیے جاتے ہیں لیکن اس سے جمع شدہ رقوم کو سپریم لیڈر خامنائی اپنے منصب کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ان رقوم کو اپنے سیاسی اتحادیوں کو نوازنے اور حکومت مخالفین کو سزا دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں نئی پابندیوں کا اطلاق دس شخصیات اور فانڈیشن کے پچاس زیلی اداروں پر ہوگا جن میں ان کے مالیات کے شعبے بھی شامل ہیں ان اداروں کے امریکہ میں اساسے منجمت کر دیے گئے ہیں بدھ کو آئید کی جانے والی پابندیاں امریکہ کے طرف سے ایران پر زیادہ زیادہ دباؤ ڈالنے کی مہم کا حصہ ہیں صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے دور اس صدارت میں امریکہ کو ایران کے ساتھ سن دوہزار پندرہ میں ہونے والے اوبامہ دور کے بینال اقوامی ایٹمی معاہدے سے الہدہ کر لیا تھا ٹرمپ اندزامیہ نے تہران پر سخت پابندیاں آئید کی ہیں جس سے ایران کی میشت پری طرح متاثر ہوئی ہے امریکہ کی صدارت انتخابات سن دوہزار بیس کا آخری نتیجہ بھی آ گیا ہے جس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارت اومیدوار جو پائٹن غیر سرکاری نتائج کے مطابق کامیاب قرار پائے ہیں امریکی خبرسائدارے اسوسییٹڈ پریس کے مطابق جمعیرات کو الیکشن حکام نے جورجیا کے نتیجے کا اعلان کیا جس کے مطابق جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے مقابلے میں بارہ ہزار زیادہ ووٹ حاصل کی ہیں جورجیا میں کامیابی کے بعد جو بائیڈن کے الیکٹرل ووٹ میں مزید سولہ ووٹ کا اضافہ ہو گیا ہے نومنتخاب امریکی صدر جو بائیڈن کے الیکٹرل ووٹ کی کل تعداد تین سو چھے ہو گئی ہے جبکہ ان کے مد مقابل صدر ٹرمپ نے دو سو باتیس الیکٹرل ووٹ حاصل کیے ہیں یاد رہے کہ جورجیا میں ڈیموکریٹک پارٹی نے پچیس برس بعد کامیابی حاصل کی ہے آخری مرتبہ انیس سو بانوے میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار بل کلنٹن نے اس ریاست میں کامیابی حاصل کی تھی اور انیس سو چھانوے کے بعد سی ریاست ریپبلیکن صدارتی امیدواروں کے پاس تھی دوسری جانب صدر ٹرمپ انتخابات میں مسلسل دھانلی کے الزامات آئیت کر رہے ہیں جورجیا کے انتخابی نتائج پر بھی انہوں نے اپنے ایک ٹوئٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ جورجیا کے مختلف کاؤنٹیز میں ہزاروں ایسے ووٹ ملے ہیں جنہیں گنا نہیں گیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ بہت جل جورجیا کے نتائج ریپبلیکن کے حق میں آ جائے گے ادھر جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے جانب صدرانلی کے الزامات انتخابات میں شکست تسلیم نہ کرنے اور انتقال اقتدار کے لیے ان سے تعاون نہ کرنے کے عمل کو اشتیال انگیز قرار دیا ہے جو بائیڈن ان دنوں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مشاورتی اجلاس کر رہے ہیں جس میں وہ باہرین سے تجاویز طلب کر رہے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی امواد کی تعداد ڈھائی لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے امواد کی ریکارڈ تعداد ایسے وقت ریپورٹ ہوئی ہے جب امریکہ بھر میں کرونا کی وبا کی دوسری لہر کے باعث ایک بات پھر نئے کیسز اور امواد میں اضافہ ہو رہا ہے میکسیکو میں کرونا وائرس سے امواد کی کل تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جس کے بعد میکسیکو ہلاکتوں کے ادبار سے دنیا کا چوتھا ملک بن گیا ہے جہاں ایک لاکھ سے زیادہ امواد ہوئی ہیں عالمی وبا سے جن دیگر ملکوں میں ایک لاکھ سے زیادہ امواد ریپورٹ ہوئی ہیں ان میں امریکہ برازیل اور بھارت پر ترتیب پہلے دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں میکسیکو کے وزیر صحت ہیوگو لوپیس نے جمعیرات کو نیوز بریفنگ کے دوران بتایا کہ کرونا سے مزید پانسو چھتر مریض ہلاک ہوئے ہیں جس کے بعد امواد کی کل تعداد ایک لاکھ ایک سو چار تک پہنچ گئی ہے افریقی ممالک میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد بیس لاکھ سے بڑھ گئی ہے جس کے بعد طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ چون ممالک پر مشتمل بریازم کو وائرس کی دوسری لہر کا سامنا ہے امریکی افریقی سینٹر فور ڈیزیزز کنٹرول کے مطابق مجموعی طور پر افریقی ممالک میں اب تک اٹھتالیس ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جو دنیا بھر میں کرونا سے ہونے والی اموات کا چار فیصد ہے امریکی محکمہ محنت نے جو میرات کو کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کے ساتھ ساتھ گزرشتہ ہفتے بے روزگاری ایلاؤنس کے لیے درخواست دینے والوں میں بھی اضافہ ہوا ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی معیشت کو ایک نئے خطرے کا سامنا ہے لیبر ڈیپارٹمنٹ کی ریپورٹ کے مطابق سات لاکھ بے آلیس ہزار بے روزگار افراد نے ہفتے کے مقابلے میں اکتیس ہزار زیادہ ہیں یہ مسلسل پانچوہ ہفتہ ہے جب بے روزگاری ایلاؤنس کے لیے درخواست دینے والوں کی تعداد آٹھ لاکھ سے کم ہے محکمہ محنت کا کہنا ہے کہ کل چھے آشاریہ چار ملین افراد بے روزگار ہیں جبکہ نومبر کے پہلے ہفتے میں بے روزگاری کی شرح چار آشاریہ تین فیصد تھی بے روزگاری کی شرح میں اس سال ماہ اپریل کے مقابلے میں نمائن کمی ہوئی ہے جب بے روزگاری کی شرح چودہ آشاریہ سات فیصد تھی تاہم امریکہ میں کرونا وائرس کے ایک لاکھ ستر ہزار نئے متاثرین کے اندراج کے بعد مختلف ریاستوں کے گورنروں اور میرس نے کاروباری سرگرمیوں پر نئی قدغنے آئیت کرنا شروع کر دی ہیں چند مہینے پہلے وائرس متاثرین میں کمی کے بعد انہیں نرم کر دیا گیا تھا صحت عامہ سے مطالق بہت سے عددار سالانہ تھینکس کیونگ تہوار کے چھوٹیوں کے تناظر میں امریکیوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ آئندہ ہفتے گھروں پر رہیں اور کہیں آنے جانے سے اجتراب کریں جس سے کرونا وائرس مزید پھیل سکتا ہے پاکستان میں عالمی وبا سے اب تک سات ہزار دو سوڑ تلیس افراد حلاق اور تین لاک پینسٹھ ہزار سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں جبکہ حکام کے مطابق تین لاک چھبیس ہزار سے زیادہ متاثرہ افراد صحتیاب بھی ہو چکے ہیں حکام کے مطابق کرونا سے متاثرہ ایک ہزار پانچ سو پینٹیس مریضوں کے حالت اب بھی تشویشناک ہے بھارت کے دارالحکمت دہلی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں ایک بار پھر کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پینتالیس ہزار آٹھ سو بیاسی افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے اس کے ساتھ عبارت میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد نوے لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ ایک روز میں پانچ سو چوراسی افراد کی موت کے ساتھ حالاک شدگان کی مجموعی تعداد ایک لاکھ بتیس ہزار ایک سو باسٹھ تک پہنچ گئی ہے افغانستان کی حکومت نے سردی میں اضافہ اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث آئندہ پندرہ دن میں سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے مطابق ترجمان وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ جماعت اول سے ششوں تک کہ تعلیمی ادارے ہفتے سے بند کر دیا جائیں گے پاکستان کی حکمرہ جماعت پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے گلگت بلتستان کی قانونساز اسمبلی میں اکثریت حاصل کر لی ہے اس نے یہ اعلان چار آزاد امیدواروں کے حمایت حاصل ہونے کے بعد کیا ہے غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو دس نشستیں حاصل ہوئی ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تین اور پاکستان مسلم لیگ نون نے دو نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے سات حلقوں میں آزاد امیدوار چیتے ہیں دیس نشستوں کے لیے یہ انتخابات پندھرہ نومبر کو ہوئے تھے حضب اختلاف کی جماعتیں انتخابات کو دھانلی زدہ قرار دیتے ہوئے احتجاج کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ وہ انتخابی نتائج کو ہر دستیاب فورم پر چیلنج کریں گے پاکستان کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق کا کہنا ہے کہ نئے جاری کردہ قواعد کے حوالے سے سٹیک ہولڈرز اور بین القوامی کمپنیوں کو اگر اعتراضات ہیں اور وہ ان میں ترامیم چاہتے ہیں تو ہم اس پر باتشیت کے لیے تیار ہیں دوسری جانے پاکستان میں سوشل میڈیا مواد کو ریگولیٹ کرنے کے لیے متعرف کروائے گئے نئے قواعد کے باعث بین القوامی ٹیکنالوجی کمپنیوں نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ ان قوانین کی وجہ سے اے آئی سی میمبران کو پاکستانی سارفین اور کاروباری اداروں کو اپنی خدمات کی فراہمی کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا دنیا بھر میں یہ ہفتہ روڈ ٹریفک حادثات کا شکار ہونے والوں کی یاد میں منائے جا رہا ہے عداد و شمار کے مطابق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ٹریفک حادثات اور ان میں ہلاکتوں کی ملک میں شرعہ سب سے زیادہ ہے جہاں تین سالوں میں یہ ہلاکتیں ایک ہزار سے زائد ہو چکی ہیں جبکہ سرسے کے دوران ایک محتاط اندازے کے مطابق دس ہزار کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں باہرین کا کہنا ہے کہ ان بڑھتے ہوئے حادثات کی وجہ سے سب سے بڑی وجہ انسانی غلطیاں ہیں تحریکی لبیک پاکستان کے سربراہ اللامہ خادم حسین رزوی جمعیرات کی رات لاہور میں انتقال کر گئے مرہوم کی نبازی جنازہ ہفتے کے روز لاہور میں مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی وہ گزشتہ چند روز سے بخار اور سانس کے مرض میں مبتلا تھے جمعیرات کی رات انہیں طبیعت بگڑھنے پر شیخ زید حضبطال لاہور لے جایا گیا جہاں ان کا انتقال ہو گیا اللامہ خادم حسین رزوی کا تعلق صوبہ پنجاب کے زلے اٹک سے تھا انہوں نے حفظ و تجوید کی تعلیم جہلم کے مدارس سے جبکہ جامعہ نظامیہ رزویہ لاہور سے درس نظامی مکمل کیا وہ مہکمہ عقاف پنجاب کے تحت لاہور کی ایک مسجد کے خطیب پی رہے گزرشتہ دنوں اسلامباد اور راولپنڈی کے درمیان فیض آباد کے مقام پر فرانس کے جانب سے گستخانہ خاکوں کی خلاف ہونے والے ٹی ایل پی کے دھرنے کی بھی قیادت خادم حسین رزوی نے کی تھی وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری پاکستان مسلم جی قائد عظم کے رہنماؤں چودری شجاعت حسین اور چودری پروی زلاحی اور پاکستان علماء کونسل کے سربراہ علامہ طاہر محمود اشرفی نے علامہ خادم حسین رزوی کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں خالد حمید کو اب اجازت دیجے گا اللہ حافظ